اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ سب کی دعاوں کے جیسے الحمدللہ ہم سب ٹھیک ہیں ارہان کے پاپا نے ان کے لئے پزل لائے تھے تو ارہان پزل کھیل رہے تھے یہ لگاتے تھے اب پہچان ہو رہی ہے انہیں ای بی سی ڈی کی تو بس یہ کھیلتے رہتے ہیں اور خصہ آیا ہے انہیں تو یہ فیک بھی دیتے اٹھا کے تو یہ پزل کھیل رہے تھے تو ہم آج بنانے والے ہیں گجیا جو ہوتی پوری بولتے ہیں یا پھر گجیا بھی بولتے ہیں تو وہ بنانے والے ہیں تو چلیے یہ جب تک کھیلتے ہیں تب تک میں گجیا بنا لیتی ہوں تو چلیے چلتے ہیں ہمارے ریسیپی کی طرف تو دیکھیں یہ گجیا بہت ہی اچھے سے بن جاتے ہیں اور بہت ٹیسٹی لگتے ہیں بچے بھی اچھے سے اسے کھا لیتے ہیں اور بہت ہی جلدی بن جاتے ہیں Micro mıcot تو میں نے اس کے لیے انگریٹ ہم لے گے ابھی اور یہ اتنے اچھے سے بناتے ہیں تو چلیے اسے بناتے ہیں ابھی تو میں نے لے لیا تھا اس کے لیے ایک کٹوری مہدا لے لیا تھا میں نے تھوڑا سا نمک اس میں اٹھ کر دیا تھا اور موینن کے لیے میں نے لے لیا تھا دو چمچ کوکنگ آئل لے لیا تھا میں نے موینن کے لیا آپ چاہے تو گرم کر کے ڈال سکتے ہیں بڑ granddaughter io french ایسا نورمل ٹیمپرینچر پہ رہتا ہے اور اسے اچھے سے ملا لینا ہے ہمیں تیل کو اس میں تھوڑا سا میں نے نمک دال دیا تھا بلکل تھوڑا دالنا ہے ہمیں اور تیل دال کے دیکھیں تو ٹو ٹیبل سپن میں نے یہ دالا تھا کوکنگ آئل اور اسے اچھے سے ہمیں اس میں ملا دینا ہے ملا ہے بہت ہم تھوڑا تھوڑا پانی اس میں اٹ کر کے اس کا ڈوو بنا لیں گے ڈوو ہمیں تھوڑا گھٹی بنانا ہے ڈوو ایک دم پتلانی بنانا ہے اور اسے ہم ریسپ پہ رکھ دیں گے تو ریسپ پہ رکھنے سے پہلے ہم اسے تھوڑا سا جو کپڑا وغیر ہوتا ہے یا پھر رومال وغیر ہوتا ہے اسے اچھے سے گیلی کر کے اسے جھاک کے رکھیں گے تو یہ جلدی سے نرم ہو جائے گا اور اچھا ہو جائے گا ativzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz شکر بھی ہے آدھی کٹوری میں نے شکر لے لیے کیونکہ خووہ اگر سب ڈالنے کے بعد یہ مٹا ہی ہو جائے گا اور شکر کو بھی ہمیں تھوڑا یہ کرنا ہے پیس لینا ہے ایک دم موٹی بھی نہ رہے اور ایک دم بارک بھی اس کا پاورڈر نہ ہو جائے کچھ اس طریقے سے رکھنا ہے ہمیں تو دیکھیں ابھی میں نے خووے میں بادم ایٹ کر دیتے اس کے بعد میں نے شکر ایٹ کر دیتی اس میں اور اسے اچھے سے ابھی اس میں ہم دالیں گے آدھی کٹوری روا دالیں گے اس میں تو روا لے لیا ہے میں نے دیکھیا آدھی کٹوری یہ دردرہ روا جو سجی روا آتا ہے وہ بھی چلے گا ہمیں تو وہ روا لینے سے اچھے بنتے ہو اور اچھے ٹیسٹے لگتے ہیں اس کے دانے دانے نکل کے آتے تو اور دیکھیں تھوڑا سا اسے روست کر لینا ہے تاکہ اس کا کچھاپن نکل جائے تو میں نے کڑائی پہ بینا دیل کے ہمیں اسے روزٹ کر لینا ہے تھوڑا اس کا کچھاپن نکل جائے اس طریقے سے اس کا کلر بھی نہ چینج ہو اس طریقے سے ہمیں اسے تھوڑے دو منٹ تک اسے گیس پر پکا لینا ہے یہ زیادہ اس کا کلر ہمیں دارک نہیں کرنا ہے یہ ہو گیا تھا اس طریقے سے ہمیں کرنا ہے تو اب یہ گرم ہی روہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے گرم روہ ایٹ کرنے سے ہماری شکر بھی اس میں گھول جائیں گے اور خووا بھی پیگل جائیں گا اب یہ پورا اچھے طریقے سے ہمیں اسے ملا لینا ہے خووا کو اچھے سے ملا لینا ہے یہ توٹ جا رہا ہے یہ اچھے سے یعنی اس کا مطلب یہ گرم روہ اس میں دالنے سے خووا بھی پیگل جائیں گا اور شکر بھی ہماری جو آدھی کٹی ہوئی تھی وہ بھی پیگل جائیں گی تو دیکھیں اسے میں نے اچھے سے ملا لیا تھا اور یہ تھوڑا تھوڑا ہی بنائیں تو بہت زیادہ بنتا ہے دیکھیں دو میں نے ایک آدھی کٹوری آٹے سے ہی لگایا تھا لیکن اتنا زیادہ بن جاتا ہے یہ اور آٹا بھی اچھے سے نرم ہو گیا تھا تو دیکھیں یہ ساچا تھا میرے پاس ایک گجیا کا تو پوری کا ساچا بلتے ہیں تو یہ تھا میرے پاس تو میں اس سے بنا کے دیکھتی ہو اس سے تو آتے نہیں ہے پوری بین لی تھی میں نے اور دیکھیں اس کے اوپر اس طرح سے رکھ کے یہ ہمیں نکال لینا ہے تو دیکھیں یہ اچھے سے بنت ہو گئی ہے لیکن یہ فٹ جاتی ہے بات میں تو دیکھیں یہ کچھ اس طریقے سے بن گئی تھی دیکھیں یہ ساچ پلاسٹک کا ساچا رہتا ہے تو اس کے وجہ سے فٹنے کا ڈار ہوتا ہے تو اس کے لیے میں نے دیکھیں کچھ اس طریقے سے ہم میٹھی روٹی بناتے ہیں شکر کی تو اس طریقے سے میں نے ہاتھ سے ہی یہ بنا لیے تھے اور یہ بہت ہی اچھے بنتے ہیں ہاتھ سے بھی بنائیں تو بھی اس کا دیکھیں ڈیزائن بھی بہت اچھے سے آ جاتی ہیں تو سارے میں نے بنا لیا تھے بنا بنا کے رکھ دیئے تھے اور تیل کو ہم میڈیم آج پہ گرم کرنا ہے ہائی فلیم پہ گرم نہیں کرنا ہے تو میڈیم آج پہ زیادہ تیل گرم ہونے کے بعد ہم دیکھئے یہ ایک ایک کر کے اس میں دالیں گے اور اس کا کلر سنے رہا ہونے تک ہمیں اسے بھوننا ہے اچھے سے تل لینا ہے اور دیکھئے یہ تلے بعد کچھ اس طریقے سے دیکھتے ہیں تو ہے نا انٹرسٹنگ سی ریسیپی ہے آپ بھی بنا کے دیکھئے اور یہی کچھ بلوگ تھا امید کتی ہو آپ کو یہ بلوگ اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو یہ بلوگ اچھا لگا تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اپنا بہت سارا کھیل رکھئے گا اسلام علیکم